اید قربان انشاءاللہ عید کے دن سبو آٹھ بجے آپ دیکھ سکیں گے عمیر اہل سنت کے بڑے ہی پیارے بدری پھول اور انشاءاللہ قربانی کے مناظر بھی لائف دکھائے جائیں گے عید قربان مخلوق خدا کی خدمت اور ان کے ساتھ حمدل دی اسلام کا بہترین پیغام ہے اس پیغام اور فکر کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے عید کے تینوں دن دیکھنا نہ بھولیے دوپیر ایک بجے پروگرام ہمدر دی دوپیر دو بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام جس کا نام ہے بید علماء کے ساتھ بید قربان دیکھ دوپیر تین بجے ہم ملائزہ کر سکیں گے پروگرام بچو کیتھ امیر اہل سنت کے ساتھ ہید قربان کیا قربانی کے جانور کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں جیسے ہم دینر کرتے ہیں جانور جو ہے نا وہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے اس کا دینر سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ دن رات کھاتا رہتا ہے جانور زبا کرتے وقت اکثر لوگ ویڈیو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں ویڈیو بنانی چاہیے تفریح ان لوگ کر رہے ہوتے ہیں بچنا ہی اچھا ہے اس کو نازجائز نہیں کہہ سکتے کچھ جانور بہت خطرناک ہوتے ہیں ہمیں مارتے بھی ہیں ان کو کیسے گھنٹر کر سکتے ہیں اس کے قریب نہ جائے اب دم بھی موڑنی ہے کان بھی کھینچنائے اور مار بھی نہیں کھانی تو یہ پھر صلاح ہوگی کیسے ہمارا جانور تو مارتا بھی نہیں ہے پھر تھوڑی جانگے پھر اس کی گھومتی ہے تو بھی بولتا ہوگا دھوڑا تردہ میں بھی مارتا ہوں ناظرین اید کے پہلے دو دن چار بجے آپ ملاحظہ کریں گے بچوں کے لئے پیارے پیارے پروگرامز براہ راست شام پانچ بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام بکرہ اید اور مریم کے باتیں قربانی کی عظیم تاریخ کو جاننے کے لئے شام چھ بجے دیکھئے پروگرام قربانی کا پیغام اور اید کے پہلے دوسرے اور تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے دلچسپ پروگرام جس کا نام ہے بزرگوں کی حاضر جوابی رات سات بچ کے تیس منٹ پر جبکہ اید کے پہلے دن رات آٹھ بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام اللہ والوں کی عید براہ راست آپ کی دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے دیکھئے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں عید کے تینوں دن رات نو بجے عید الازحاق کی رات گزاریں گے امیر حل السنت کے ساتھ ناظرین کے لئے پیش کیا جائے گا مدنی مذاکرہ کلیجی کھانے کے فائدے یا نقصان ہے کیا ہے آپ نے کلیجی کو کیسا پایا کلیجی اصل اچھی چیز ہے اور کھائی جاتی ہے حلال ہے البتہ یہ کہ کولیسٹرول اس میں فل کولیسٹرول جس کو دل کے امراض ہوں یا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہو جس کا تو وہ اس سے بچے اچھا دوسرا میں کاربو آئیڈریٹ کافی ہوتا ہے جس کو گیس ہوتا ہو پیٹ میں تو وہ بھی اس سے بچے ورنہ جنرل ہی مطلب کلیجی کلیجی اچھی چیز ہے بقریت کے دوسرے اور تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے صبحو نو بجے عید مارننگ ٹرانسمیشن خوش دلی سے ہم کرے قربانی یا رب یا خدا قربانی کے معاشی فائدے کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آپ دیکھ سکیں گے پیرائیم غریبوں مفلسوں کی خبرگیری کے جذبات کو بڑھانے کے لیے عید کے دوسرے دن دوپہر دو بجے دیکھنا نہ بھولیے ایک زبردست پروگرام غم خواری اور دوپہر تین بجے آپ ملادہ کریں گے بچوں کی عید شہدادہ اتار کے ساتھ عید کے دوسرے دن عالم تیرا پروانا شام چھے بجے مدنی چینل پر عید قربانی ہے عید کے دوسرے دن رات دس بجے دیکھئے پروگرام دلوں کی راہت براہ راز کچھ مل جاتا ہے نا پھر بندہ جامعے میں رہتا نہیں ہے جیسے کوئی پیر صاحب بھی بنے گا نا چار مرید آگے پیچھے چلنے والے اگر ہو گئے نا اس کے تو یہ بڑی بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے پہلے میں کر کے بات کرتا تھا بلے ہم اور وہ باتوں میں نزاکت اور اس ٹیل بازوں کے سب کی نہیں بات کر رہا اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اتنا چل نہیں پاتے لوگ بھاگ جاتے پر اگر کوئی پیر ہو یا استاد ہو یا کچھ بھی ہو اگر یہ بلکل عوامی انداز میں گھل مل کر رہے گا تو یقین ماند دین کا بہت کام ہوگا جبکہ اید کے تسرے دن دوپہر بارہ بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بچوں کی اید نگرانے شورا کے ساتھ عید قربائی ہے ہم دیکھ سکیں گے دوپہر دو بجے بچوں کی خصوصی لائف پروس میشن نہیں اٹھوں گا کچھ بھی کر لو نہیں اٹھوں گا کیوں بھائی مجھے تمہیں باہر گھومانے بھی لے جانا ہے اپنا پیٹ ڈگرو کیسا بڑھا ہو ہے ارے یہی تو کہہ رہا ہوں میں نے آج بہت کھانا کھا لیا چلو تو ایک بار پھر مہر کے ہوا کھالو مجھے سمجھا کیا ہوا ہے میں کوئی سائیکل ہوں کیا اوہو بھائی مکرے تمہیں زیادہ چارج نہیں کھانا چاہیئے تھا ہید اللہ اکمبر ہید اللہ اکمبر تشریف لائیں گے دوپہر تین بجے آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برکاتم علالیہ اور آپ دیکھ سکیں گے اونٹ کی قربانی کے مناظر کھڑا کر کے اس کو جو زبانی کرتے ہیں اس کو زبانی بوتا ہے اس کو نہر بولتے ہیں یہ نہر کرنا لوگوں کو کھڑا کر کے یہ لبے کے نیچے کی زگیں ہوتی ہیں یہ اس کو کٹتے ہیں اور یہ جو ماہی ہوتے ہیں وہ کٹتے ہیں عید کے تیسرے دن شام چھے بجے آپ کے لئے پیش کیا جائے گا پروگرام نوری مخلوق کا نزول برائے راست عید قربانی ہے عید العذا کی تیسرے دن کی ٹرانسویشن میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ایٹ ٹرانسویشن کا پروگرام یاد حرمین رات آٹھ بجے برائے راست پہلی بار جب آپ حج پر گئے ہوں گے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہو ایک حج وہ کیا جس کی یادیں میرے پاس نہیں ہیں اور وہ حج ہوا بھی کہ نہیں کیونکہ میری عمر اس وقت بتاتے ہیں پانچ سال تھی یا چھ سال تھی جب آپ نے پہلی بار احرام باندھا ہوگا آپ کی کیا میلی جلی سے کیفیت تھی ایک ایسا رباس ہے جس کی کیفیت پہننے سے پہلے بتائی نہیں جا سکتی جی وہ پہننے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے لیکن میرے لئے جو حج کا احرام تھا وہ نیو نہیں تھا کیونکہ عمریں کافی ہو چکے تھے عید قربانی ہے عید کی خوشیوں میں نگران شورا لا رہے ہیں جس کا نام ہے ذاتی تجربات براہ راست دنیا میں لوگ پیاسے ہیں دین سکھنا چاہتے ہیں مگر یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق آپ کو کلام کرنا پڑے گا عقل مند وہی ہے کہ جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا نہ یہ کہ خود تجربہ کر کے نقصان کر کے پھر سیکھنے کے سکھش کریں تو اس بار بھی عید کے تینوں دن شامل رہنا ہے اور عید کی خوشیوں کو اچھے انداز میں منانا ہے شرعی مسائل بھی سیکھتے رہنا ہے تو دیکھنا نہ بھولیے مدنی چینل کی عید رشدیات